سرین بن جائے تو خدا کی قسم کھا کی کہتا ہوں بچے آج ہی سکتا ہی بات بلت ہے حلیمہ کہنے لگی بیٹا تیرے دن میں نے سوچا ہی ہو تھا کہ آج تیرے حصے واضح بھی پائن طرف قدود تیرے بھائی کو پھیلا دوں کیا سوچا تھا بولو نام کیا سوچا تھا پائن طرف والا تیرے حصے کبھی پھیلا تھا گود میں جو اٹھایا ہے پھیلانے کے لیے مو بند ہے پینے کا نام نہیں لے بڑا زور لگا نہیں پیا تنگا ہے میں نے اپنے دل سے پوچھا یہ پیتا کیوں نہیں ریلس یا واضح ہے حلیمہ یہ دوسروں کے حق کھانے بہت بانا یہ دوسروں کے حق یہ دوسروں کو حق دلانے آرہا ہے یہ یتیموں کو حق دینے آرہا ہے یہ بیپسوں کے ساتھ ہاتھ رکھنے آرہا ہے یہ دوسرے کا حق کھانے نہیں آرہا دلانے آرہا ہے بلکہ امت کو بتانے آرہا ہے جو دوسرے کا حق کھائے گا خدا کمی ماب سے جس کی تعلیم یہ ہوگی جس کا حصول یہ ہوگا جس کا قانون یہ ہوگا یہ بھلا آپ نے بھائی کا حق کیسکتا ہے بھولو نا تو میں چاہے ڈاکے ڈاکتے رہیں کوئی بات تو میں دوسرے کی عزت سے کھیلتے رہیں کوئی بات نہیں دوسرے کا مال کھاتے رہیں کوئی بات نہیں دوسرے کا حق کھاتے رہیں کوئی بات نہیں دوسرے کا حق پہ ڈاکے ڈاکتے رہیں کوئی بات نہیں پیغمبر کائنات نے فرمانا اگر کوئی بندہ کسی کی پانچ پائی غصب کرتا ہے ڈاکہ ڈاکتا ہے کھا جاتا ہے دینے کا نام نہیں لیتا دینے کی نیت نہیں کرتا حضم کرنے کا پرونان بناتا ہے فرمانا قیامت کے دن پانچ پیسے کے بدلے میں سات سو ایسی نیکیاں جو اللہ کے دربار میں منظور ہوگی بات پیسے کے بدلے میں دینی پڑ جائے آئے ہو تو کچھ پلے دانس کے لے جاؤ کچھ چیزیں پلے بان کے لے جاؤ کام آئیں میلان کی تقریریں روز ہوتی رہتی ہیں ہزاروں مولویوں سے سنتے رہتے ہو کتابیں پڑھتے رہتے ہو تاریخ کو پڑھتے ہو ریڈیو اور ٹی وی میں سنتے رہتے ہو کوئی چیز کو پلے بھی بان کے لے جاؤ کلامتِ قینات نے فرمایا اگر کوئی کسی کے پانچ پائی ظلمن قصد کرتا ہے داکہ ڈالتا ہے دینے کا پروگرام نہیں بناتا حضم کرنے کے پروگرام بناتا ہے قیامت کے دن پانچ سو نیکیاں جو اللہ کے دربار میں منظور ہوں گی جو اللہ کے دربار میں مقبول ہوں گی اس کو دینی پڑ جائیں گی اور اگر اس کے نام آمال میں سات سو نیکیاں نہیں ہوں گی جس کے پانچ پیسے کھائے تھے اس کے گناہ خدای سے کھائے تھے ہم ہزار مکتی کار مار جاتے ہیں لگ کو حضم کر جاتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں اللہ کہے لینے والا مار جائے شالہ مار جائے شالہ مار جائے مگرون لے جائے جہاں چھٹ جائے یہ نہیں سوچتا آگے دینے پڑ یہ نہیں سوچتا کہ آگے دینے ہاں سات سات حدیث پہ لادوں رسول اللہ صد اللہ علامہ شاہد دینے کی نیت رکھتا ہے دینے کا پرورام کرتا ہے دینے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ہاتھ تنگی محنت بڑی کرتا ہے مزدوری بڑی کرتا ہے کند نہیں دے پایا اس لی حالت میں مر جاتا ہے فرمایا رب یہ کہتا ہے اگر اس کی دینے کی نیت تھی اس کے دینے کا ارادہ تھا دینے کا پرورام تھا لیکن عجت آگئی موت آگئی قیامت کا دن اس کے لئے آگیا گرمالوں کو رولانے کا دن آگیا رب کے کائنات فرماتے ہیں میرا حبیر اپنی امت کو بتا دے اس کے نیتوں کا فرض اس کو دے دوں گا اور جس کا اس نے دینا ہے قیامت کے دن میں اپنی رحمت اس کو دے میں اپنی رحمت اس کو دے دوں اور اگر حضم کر کے آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میت لائی جاتی ہے یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیے اللہ کی رسول جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے ہیں اس نے کسی کا کچھ دینا ہے کہا گیا یا رسول اللہ دینا ہے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو میں نہیں فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا تم پڑھ لو آج کوئی چودری مر جاتا ہے ایم پی اے ایم انہیں مر جاتا ہے سی ارمین مر جاتا ہے کوئی کانسلر مر جاتا ہے مولوی پہلے آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ جانتا بھی ہے جس نے ہزاروں کے کھائے ہیں جانتا بھی ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے چار پیسے جادا ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے چار پیسے اس لیے کہ غریب کا جنادہ ہوگا تو سبب پانچ روئے اور اگر عزیز کا جنادہ ہوگا تو سو گئے تو ملی رنگ نہیں ہے آج کل ہم نے یہ برقب بنا رکھا آج کل ہم نے یہ دین بنا رکھا اور آمد کائناتی آفرماتیں اوہ نمازیوں اوہ حاجیوں محرابوں کے نشان تمہاری پہشانیوں پہ بنے میں ہیں لمبے لمبے سجدے کرتے ہو پگرییاں بانتے ہو داڑیاں رکھتے ہو تحجد پڑتے ہو تمہارے لیے یہ بات کرتا ہوں اور مولویوں سے بھی بات کرتا ہوں اپنے آپ کو روز پر رکھتا ہوں کہ اگر کسی کا حق تبا لیا دینے ایک ارادہ نہیں کیا دینے کی نیتیں نہیں کی تو قیامت کے دن ایک پانچ پیسے کے بدلے میں کتنی نیکیاں ہمارے بدلے میں ہوں گی کتنیاں ہوں گی کتنیاں کمی اسے بھی سوچا ہے رات کو جو سوچے رکھتے ہو پہلے میں سوچا کرو آج میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں گناہ کتنی ہیں پہلے دن جو سوچو گئے تو ملوم ہوں آپ گناہ کو میں نے ہزار کی ہیں نیکی آدھی کی نیکی آدھی کی دوسرے دن سوچو گئے تو انشاءاللہ ایک نیکی ہوں گا یہ میں دعوے سے کہنا ہے اس لیے کہ سنت رسول یہ ہے فرمان پیغمبر یہ ہے اصول پیغمبر یہ ہے قانون پیغمبر یہ ہے قانون تقدیل یہ ہے کہ جو بندہ سوچتا ہے رب سے ڈرتا ہے خدا اپس کو توفیق دوسرے دن آئے گا نیکی ہو جائے گا گناہ نینا نوے ہو جائیں گے تیسرے دن آئے گا نیکیاں تو ہو جائیں گے گناہ نوے ہو جائیں گے اور دعوے سے کہتا ہوں ایک دن وہ آئے گا آپ اپنا محاصبہ کرنا شروع کر دیں آپ اپنا کنٹرول کرنا شروع کر دیں آپ اپنی نیکیوں اور دعائیوں کا امتیاز اور فرق کرنا نحسوس کر دیں دعوے سے کہتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا نیکیاں سو ہوں گی گناہ آ داؤ ہوگا کی نہیں بولو نا آئندہ سے سوچو گے انشاءاللہ بولو تو صحیح سوچو گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے دن ایک خود کے دن نہیں سوچنا جس دن گھوڑوں کی دور ہوتی واحد سے سوچے اللہ اللہ اپنے حبیب کی اس امت کو عقل دے اللہ اپنے حبیب کی امت کو دیں کی سمجھ دے اللہ اپنے حبیب کی اس امت کو اپنے حبیب کے پرمان پر سمجھنے کی توفیق دے یہ تیرے نبی کی ایک ایک بات حکمت سے بری لیے تیرے حبیب کی ایک ایک بات حکمتوں سے بری لیے تیرے حبیب کی ایک ایک بات انسانوں کی اقلوں سے بھی حاوی ہے انسانوں کا عقل بھی تیرے حبیب کی بات کو کٹنول نہیں کر سکتا اللہ اپنے حبیب کی امت کو اقل شلیم دے حلیمہ کے گھر میں پیغمبر چار سال گزارتے ہیں کتنے سال؟ چار سال میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے خدا آپ کو بھی دکھا قبیلہ بن ساتھ کی عبادی عبادی تیح کے قریب تھے مکہ سے تقریباً پیشت میل کا پاس تھا کتنا؟ پیشت میل کا پاسلا ممبر پہ کھڑا ہوں قرآن میرے سامنے ہیں وہ علاقہ جو دیکھا ہے آج تک بڑی بڑی خوبصورت دنیا دیکھی ہے باغات دیکھے ہیں چمنستان دیکھے ہیں سر سبزہ دیکھا ہے سواج اور مری بھی دیکھا ہے یورپ کی عبادیاں بھی دیکھی ہیں پاکستان اور ہندوستان کی عبادیاں بھی دیکھی ہیں ہانکان کا سر سبزہ بھی دیکھا ہے ہانکان کی خوبصورتی بھی دیکھی ہے سنگا خود کی خوبصورتی بھی دیکھی ہے دنیا کا عادہ جس طرح گھوم کی آیا ہوں خوبصورتیاں دیکھ چکا ہوں دعویٰ سے کہتا ہوں جتنی خوبصورت وہ جگہ جہاں حلیمہ کا ترسہ کائنات میں آج تک نہیں دیکھی کائنات میں آج تک نہیں دیکھی کہہ دونا صدقہ ہے محمد کی کہ اللہ پاس نے اس علاقے کو محمد مصطفیٰ کی قدموں کے صدقے میں اتنا خوبصورت بنا دیا آج سے ایمان سے پوچھتا ہوں جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے مدینہ میں سر سبزہ نہیں مدینہ میں باغات نہیں مدینہ میں بلو گلزار نہیں مدینہ میں ندی نالے نہیں مدینہ میں نہرے نہیں مدینہ میں دیا کا کنارہ نہیں مدینہ میں سمندر کا کنارہ نہیں مدینہ میں پہاڑ ہیں تو سرخ ہیں مدینہ میں پہاڑ ہیں تو خوشک ہیں مدینہ میں بلو گلزار نہیں لیکن آپ کے ایمان کے دروازے پر کنڈی ہلا کر آپ سے پوچھتا ہوں آج آپ کی نگاہوں نے مدینے سے خوبصورت بھی کوئی اندر دیکھا ہے نہیں بولو نا کوئی دیکھا ہے نہیں دیکھا تیرا مری مدینے سے خوبصورت ہے گلو گلدار کے لحاظ سے تیرا سواب خوبصورت ہے تیرا بہرین خوبصورت ہے تیرا پٹنگ شام خوبصورت ہے تیری گلگت خوبصورت ہے تیری پنجاب کی سر سبزہ خوبصورت ہے تیرے ہاں پہاڑ خوبصورت ہے ساری خوبصورتیاں دیت کے مدینے میں جا لیکن قسم خدا کی کہتا ہوں مدینہ کی ایک گلی کے تنکے پر ساواری دنیا کی خوبصورتیوں کو تو قربانہ کر دے گا سب کہتونا یہ صدقہ ہے محمد کی کہ اللہ پاک نے مدینہ میں خوبصورتی ایسی بردی ہے ایسی بردی ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں اگر کملی والے کی ہمیں فیلاش ہوتی ہم مدینہ کی گلیوں میں نکلتے کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے لوگوں بتلاو کملی والا کہاں گیا ہم نے کبھی کسی تھی نہیں پوچھا گلی میں جب گلتے تھے تو گلے کی خوشبو بتلا دیا کرتی تھی ہم نے کلال کا مدینہ سے بہنوں سے درخواست ہے شاید وہ بہن آتی ہیں بچے ہیں بچے ہیں درست نہیں پڑھے اللہ ہم محطہ دے ہکے تو نہیں بھائی سکے تو نہیں میں نہیں سکاؤں میری فکر نہیں کیجئے گا آپ دل لگا کے بیٹھے ہیں سکے تو نہیں نا اچھا جو سکے ہیں آپ کڑے کر کے بتلا دیں یہ باتیں میں اس لیے کرنا ہوں آپ کو بتلا دا چلوں کہ آپ ہنستے رہیں گے تو جاگتے رہیں گے آپ کا دل جاگتا رہے گا تاکہ آپ کو میٹھا بھی ملتا رہے آپ کو گرم بھی ملتا رہے آپ کو ٹھنٹا بھی ملتا رہے آپ کو نمجین بھی ملتا رہے کبھی تو آنکھوں سے آنسوں نکل آئیں کبھی مسکرانہ بھی آ جائے کبھی مسکرانہ بھی آ جائے مقرر کیشت یہ ہے تقریب بھی شان یہ ہے تقریب سند آت پر کر کہ اس کے دل پر بھی اترتی جائے اس کی آنکھ پر بھی اترتی جائے اس کی اکر پر اترتی جائے اس کی فکر پر اُتر پی جائے اور ساتھ ساتھ اگر موقع ایسا ہویا ہے اس کی خونٹوں پر بھی اُتر پی جائے سب کہہ دونا حضرتِ انس کی واضحہ فرماتی کہہ دونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرتِ انس رسول اللہ کے گھر کے خادم تھے کون تھے؟ گھر کے خادم تھے دس سال تک پیغمبر کے گھر کی خدمت کرتا کتنے سال؟ دس سال تک ماں سب بچہ دس سال تک پیغمبر کے گھر کی خدمت کرتا ماں ایمان لے آتی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گھر والوں سے بڑا پیار بڑا پیار دوپہر کا جب موسم ہوتا ان کے گھر میں درخ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جا کر اس درخ کے نیچے انس کی امہ چار پائی بٹھا دیتی بستر لگا دیتی پانی کا چھڑکاؤں کر دیتی کملی والے آرام کرتے بھائے کہہ دوں آرام کرنے والوں چار پائی کیا تھی خجوروں کے پتے تھے بستر کیا تھا خجوروں کے پتے تھے تکیہ کیا تھا خجوروں کے پتے تھے حضرت عمر ایک بار دیکھتے ہیں پھر عمبر کی پیٹ پر خجوروں کے بان کے نشان پڑ گئے ہیں اللہ کے رسول آرام کر کے ہوتے ہیں نشان بنے ہیں خادمت کرتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو آپ کے لئے بہترین نرم نرم گتے بنا دیے جائیں آپ کے لئے بہترین بستر بنا دیے جائیں آپ کے لیے بہترین سامان آرام ککھر دیا جائے کمری والے فرماتے ہیں عمر میں اس دنیا میں آرام کرنے نہیں آیا میں اس دنیا میں سونے نہیں آیا اس دنیا کی زیب و زیلت کو پسند کرنے نہیں آیا میں تو اس دنیا میں مسافر کی طرح آیا ہوں کہ جس طرح مسافر کو جہاں رات آ جائے زمین پر آ جائے تو سو جاتا ہے دریاں کا کنارہ ہو تو سو جاتا ہے چھاؤں ملے نہ ملے سو جاتا ہے نہ جانے کب اس در کو گول کرنا پڑ جائے اور کبر کی زندگی کو اتیار کرنا پڑ جائے میں تو ایک مسافر کی حسیت سے آیا ہوں میں یہ آرام کرنے اور بسٹروں پر لیٹھنے نہیں آیا کہہ دو نا سبحان اللہ حضرت آنس کے گھر میں کمری والے سوتے ہیں آرام کرتے ہیں گرمی کموسم ایک دن کیا دیکھا حضرت آنس کی اممہ آتی حضرت آنس کی والتہ آتی ایک شیشی ہاتھ میں کمری والے سو رہے ہیں پسینہ آیا ہوا ہے مدینہ کی گرمی مدینہ کموسم رحمتوں والا پسینہ اللہ اس پسینے کی قطروں پر دنیا کی شہنشاہیاں پربان کر دو کہہ دو نا سبحان اللہ شہنشاہیوں پربان کر دو حیدرباد کا دکر حیدرباد دکر کا میر اسٹیج پر بیٹھا ہے جلسہ حصیرت نبی ہو رہا ہے صدیق حسن گوبالی تقریر کر رہا ہے شاہ فلدیس صدیق حسن گوبالی تقریر کرتا ہے نواب حیدرباد دکر اسٹیج پر بیٹھا ہے اور مولانا وہ بابی کی دمان سے یہ جملہ لکھتا کہ نواب صاحب آپ کا یہ تاج آپ کا یہ کلا آپ کا یہ تاج خسروانہ اور آپ کے تاج میں لگے ہوئے یہ ہیرے اور جواہرات اگر یہ میں کہہ دوں کہ محمد کی جوتیوں کی تہہ میں لگنے والی مٹی سبی بست رہے اور اس مٹی کی شان میں خدا نے سجھے یہ تاج دیا ہے جس بات کو قسم کرلے گا نواب حیدرباد دکر کی دمان سے بات نہیں نکلی آنکھوں سے آنکھوں نکل آئے اور رو کہنے لگے صدیق صاحب وآلی تم نے جو کہا سک کہا اگر اللہ نے یہ مجھے تاج دیا ہے خدا نے ہیرے اور جواہرات دیئے ہیں خدا نے امیری دیئے خدا نے سلطنت دیئے خدا نے اگر حکومت دیئے تو یہ محمد کی جوتیوں کا سکتا ہے سب کہہ دیں آپ سوٹ یونیبرس کی قائد انگریز اور وہ کیسا موسلمان ہوتا اللہ میں ایک بار ملوم لکھتے ہیں آپ سوٹ یونیبرسٹی پر کا پروفیسر انگریز مسلمان ہوتا ربی اللہول کا مہینہ آتا کہ سٹوڈنٹ سالی ورم ملاد النبی سیرت النبی کا پروام رکھنا چاہتے ہیں اور اس پروفیسر کے پاس درخواست لے گئے کہ ہم آپ کو چیس کے چور مہمانے پر سوسی بنانا چاہتے ہیں وہ پروفیسر انکار کرتے ہیں جنکار کرتے ہیں طالب الہم بی سی کے پاس جاتے ہیں ویس ٹانسلر کے پاس جاتے ہیں کہ سر شاید یہ اوپر اوپر سے مسلمان ہوا کیوں ہم نے اسے مسلمانوں کے پروگرام میں بلالا یہ آنا نہیں چاہتا جنکار کرتے تھا ویس ٹانسلر اس پروفیسر کو بلاتا پوچھتا میاں جنکار کیوں کیا اے مسلمان تیرا دل کانپ جائے جملہ سن کہنے لگا سر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان اتنی بلند ہے کہ میں اس کو پڑھ کے مسلمان ہویا ہوں ان کی زندگی کو پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں میں اپنے آپ کو اس قادل نہیں سمجھتا کہ جس ممبر پر ذکر رسول کا ہو میں مہمان بلکے بیٹھ جاؤں میں مہمانی خصوصی بن کے بیٹھ جاؤں میں مہمانی خصوصی بن کے بیٹھ جاؤں میرا سمیر میرے گناہ میرا نب میرا دل میری اکل میری سوچ اس چیز کی اجالت نہیں رہتی کہ جہاں ذکر رسول ہو میں وہاں مہمان بن کے اتنے پر یہ انگریز کہتا نو مسلم کہتا جو نیا مسلمان بچا حصول زندگی بناو نوات حیضر آباد دککن کے سامنے سدیف حسن بھوپالی یہ بات کرتا اور بات کرنے کے بعد نوات حیضر آباد دککن نراض نہیں ہوتا صدا نہیں دیتا تیل میں نہیں ڈالتا کھانا پینہ بند نہیں کرتا بلکہ ریاست کا سب سے بڑا عالم اور حکتی ہونے کا اس کو خطوہ دیتا ہے اس کو قضاء کا اُڑدہ دیتا ہے اس کو مقرر کر دیتا ہے کہ جس عالم کی شان یہ ہو کہ حق کہہ دے بارچاہ کے سامنے بھی سنترد کے والی کے سامنے بھی یقیناً تو نے حق کہہ دیا کہ میری تاجے کو سوانا میرے یہ کلام میرے یہ گیرے میرے یہ جواہیات میرے یہ موتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے ستے میں حضرت عامس رضی اللہ تعالیٰ آنہا کی اممہ رحمت کائنات کے پسیر نے اپنی اس شیشی میں بند کرتی کیا کرتی ہے شیشی میں بڑے آرام سے کہیں کملے والی کے آرام میں خلل نہ آ جائے آنکھ نہ کھل جائے کملی والے دیکھ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں آنکھیں نہیں کھو دی لیکن زبان پر مسکرہات آگئی ہونٹوں پر مسکرہات آگئی اتانک آنکھیں کھوڑ دی کہا انس کی اممہ یہ کیا کر رہی ہو انس کی اممہ یہ کیا کر رہی ہو انس کی اممہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ عرض کروں ترشاد ہوتا کہو کیا کہنا چاہتی ہو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے پسینے میں وہ خوشبو ہے کہ دنیا کی عمر بھی قرمان کر دیے جائیں دنیا کی خوشبویں قرمان کر دیے جائیں یاد اللہ جب وہ شادی کا دن آتا ہے جب وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے عید کا دن ہوتا ہے ہم آپ کے پسینے کو اس چیسی سے نکال کر کپڑوں پر لگا دیتے ہیں اس محفل میں جاتے ہیں پھر ویفر والے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے خریدی ہے یہ اتر کہاں سے خریدا ہے یہ پرکیوم کہاں سے خریدی ہے یاد اللہ پھر ہم ان کو بتاتے ہیں یہ بازاروں کی پرکیوم نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ کا پسینہ سب کہہ دو نا محمد مصطفیٰ کا پسینہ ہے اگر محمد مصطفیٰ کا پسینہ خوشبو دار آنکھ آنگ والوں تو ان سے پوچھتا ہوں پھر محمد مصطفیٰ کا مدینہ میں بولو نا مدینہ میں اور جس سینے میں محمد مصطفیٰ آ جائیں پھر وہ سینہ میں بولو نا پھر وہ سینہ بھی مدینے میں کبلی والے ہیں وہ مدینہ بھی اور جس کو پسینہ مل جائے پھر وہ پسینہ بھی اور حلیمہ کو تو پورے کا پورا مل گیا کہہ دونا سبحانہ چار سال کبلی والے حلیمہ کے گھر میں رہتے ہیں اللہ پاک اس دھرتی کو چار چاندہ دا خوبصورتیاں دیتا میں نے آنکھوں سے دیکھتی ہیں اللہ کہے آپ نے جانے اللہ آپ کو بھی لے جائے آج بھی جہاں حضرت حلیمہ کا گھر تھا چھوٹی سی مسجد بنیوی ہے میں نے جی زمانے میں دیکھی کہ چھت نہیں تھی چھوٹی چھوٹی دیوار ہے جوتے بار اتارو اندر مسلح کوئی نہیں اندر کالین کوئی نہیں ایسے پھرش پہی نماز پڑو اور باہر دکھا یہ ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں حلیمہ کے گھر جہاں کبلی والے نے بچپن کو گزارا جہاں کبلی والے نے بولنا سیکھا ہے جہاں کبلی والے نے چننا سیکھا ہے جہاں کبلی والے نے دوڑنا سیکھا ہے جہاں کبلی والے نے مسکرانا سیکھا ہے جہاں کبلی والے نے دنیا میں اپنے آپ کو دکھانا سیکھا ہے چار سال کی عمار کے بعد حلیمہ مکہ لاتی ہیں اممہ کے حوالے کرتی ہیں ماں کہتی ماں کہتی مکہ میں بیماری آگئی ببا پھیلے گی اس کو پھر واپس اس کو پھر واپس لے جا دو سال اور گزارتے ہیں چھ سال گزارتے ہیں چھ سال کے بعد حضرت آمنہ مدینے سے دیں ان کا میکہ مدینے میں تھا کبلی والے کا ننہال مدینے میں تھا چھ سال کی عمار کے بعد سوچتی ہیں اب بچے کو اس کے ننہال لے جا جس کے مامو دیکھیں گے جس کی خالائیں دیکھیں گی میرے رشتدار دیکھیں گے خوش ہوں گے بچے کو لے کر مدینے آتی ہیں کہاں آتی ہے پیغمبر کائنا چھ سال کی عمار ام اہمن کو ساتھ لیتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں لونڈی اور باندی کرنے گیتی ہیں مدینے تین مہینے یا چار مہینے کی جاتی ہیں واپس مکہ کا سفر کرتی ہیں مدینے سے اسی یا پچاسی میل کا سفر کرتی ہیں مکہ میں ابواہ آتا ہے میں نے دیکھا ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ابواہ ہے کیا ہے وہاں جو پہنچتے ہیں تو اللہ پاک آمنہ کا سہارہ محمد مصطفیٰ سے چھیندے ہیں نہ موت مدینے میں آتی ہے نہ موت مکہ میں آتی ہے ایک مسافر کی طرح ایک راہ پر چلنے مالے پردیسی کی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگرہ محترمہ کو حضرت آمنہ کو کہاں موت آتی ہے وقام ابواہ میں نے کبر دیکھی یہ خدا آپ کو بھی جارتی ہوگی چھوٹا سا گاؤں ہے جب مدینے جاتے ہیں راستے میں رابا کی پولیس ٹوکی آتی بدر سے پہلے جہاں آجیوں کے پاس پورٹ چیک ہوتے ہیں بدر اور اس پولیس ٹوکی کے درمیان میں ایک میل یا ڈیڑھ میل کا فاصلہ ہے کہ اس روڈ سے اٹھاوا گاؤں ہے جسے مقام ابواہ کہتے ہیں جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ چھو رہے ہیں یہاں خدا ایسا بے سہارا کر آسفر مکہ کا عرب کی گرمی اب سوائل لونڈی کے پاس بولو نا سوائل آدمہ کے ساتھ کوئی نہیں پیغمبر کی عمر کتنی ہے اب جب اسی پر آپ گول کریں دل پہ کیا گزری ہو سوچ کہ کیا مدری ہوگی فکر کیا ہوئی ہوگی لیکن جس کا سہارا رب بن جائے جس کا آسرہ رب بن جائے محمد مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسوں پہ نکلتے ہیں رب کہتا ہے ابراہیل جہاں میری رحمت سے اس کی آنسوں کو چھو دے اس کی آنسوں کو ساف کر دے اور اس سے کہہ دے میرا حبیر مجھے تیرے ان آنسوں کی قسم رے دیکھ دن آئے گا تیرے ان آنسوں کے صدقے میں یہ مدینہ بھی تیرا ہوگا یہ راستہ بھی تیرا ہوگا یہ مقامِ علواء پر تیرے دین کا جنڈا ہوگا تیری شہیت کا جنڈا ہوگا تیری نبوت کا دعا ہوگا تیرا قرآن ہوگا تیرا دین ہوگا تیری شہیت ہوگی آج اگر ہم تیری ماں کو یہاں لے رہا ہے تو میں اپنی کبریائی کی قسم کھاکی کہتا ہوں کہ مقامِ علواء ایک دن آئے گا تیرے سجنوں کے لیے پھر تُو رود آتا رہی ہو ماں کی کبر پر آتا رہی ہو اس کے لیے دعا کرتا رہی ہو اس کو خراجِ عقیدت پیز کرتا رہی ہو ایک دن میں رمادہ کہ یہ مدینہ تیرے قدموں سے آباد کروں گا اور اس کے بعد یہ کبر بھی تیرے قریب ہو جائے اس لیے ہم آج بھی کہتے واجدین کی کبر پر جانا استاد کی کبر پر جانا بہن بائی کی کبر پر جانا پیروہ مشت کی کبر پر جانا سواب ہے سواب ہے کون کہتا ہے کبروں پر جانا گنا کون کہتا ہے کبروں پر جانا گنا جائے لیکن کنا اس وقت بنتا ہے کہ جب کبر پر تو نے اپنی جبین کو چکا دیا جو خدا کے سامنے چکتی ہے کبر پر جا دعا مانگ اس کے لیے بھی دعا مانگ اپنے لیے بھی دعا مانگ اور رہ سے کہے اللہ اگر یہ تیرا پیارہ ہے تیرا معہوق ہے تیرا جاننے والا ہے تیرا ماننے والا ہے اس کے صدقے سے تُسے مانتا ہو مانگ کون کہتا ہے کنا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے کبروں پر جاؤ موت کیا دیا کبروں پر جاؤ یہاں سے جب ستی جایا کرو تمہیں نصیت کرتا ہوں گھر میں جانے سے پہلے اپنی مانبا کے کبر پر جاؤ جن کے مانبا پر جاؤ استاد خوت ہو گیا پہلے استاد کی کبر پر جاؤ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے آپ نے بات کروں وقت آزان کبھی ہو گیا اور حاج صاحب شاید آزان کہنے چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے ایک بات وہ ہے کہ جس کے خون کا تکڑا جو تیرے لیے کماتا جو تیرے لیے دن راست مجنس کرنا تیرا ایک بات وہ ہے جو اپنی بیٹی تیرے ہاتھ میں دے دیتا جس کو سسر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے ایک تیرا وہ بات ہے جو تجھے انسان بناتا کیا بناتا ہے ماں باپ تیرے لیے دولت کماتا ماں باپ تیرے لیے دولت کماتا تیرے مستقل کی سوٹتا سسر اپنی بیٹی تیرے ہاتھ میں لے دیتا ایک تیرا وہ بات ہوتا جو تجھے بسم اللہ سکھاتا جو تجھے لا الہ الا اللہ سکھاتا جو تجھے محمد الرسول اللہ سکھاتا جو تجھے نماز سکھاتا جو تجھے دین سکھاتا جو تجھے قرآن سکھاتا فرمایا اپنے اصلی بات سے بھی اپنے اس سوسر سے بھی زیادہ اکھ میرا اس کا ہے جو تجھے انسان کرتے ہیں زیادہ اکھ اس کا ہے جو تجھے انسان کرتے ہیں ہم جتنے بیٹھیں ہیں بچھو مولے میرے پاکستان جائیں گے میرے خیال ہے آپ اسے کبھی کوئی اپنے مستاد سے نہیں بلا ہوگا مستادوں سے بہت خیل سے پڑھ لیا میاں افسر بن گیا ہے بڑے آدمی بن گیا ہے امام سنگا ہے حتیت بن گیا ہے مہرمی بن گیا مہرمی بن گیا ہے اس لیے کہ پھر اپنی وخوپ مہا ہو جاتی اپنی کروں پر ہو جاتی اپنا آنا اور جانا ہو جاتی اپنا گھومنا اور خننا کو مستاد کو بہت کرتا حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتہ فرمایا یہ مستاد نہ ہوتا تو یہ مستاد نہ ہوتا estou اللہ وآف 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 وآلہم کی تحفیق نشیف فرمائیں انشاء اللہ دن کی لئے گئے یہ مصدیت سکتے رہیں گے اللہ وآف 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 وآلہم